اے مولا بخشنل مشکل کشاہ ہوگئے مولا بخشنل مشکل مشکل نہیں مولا بخشنل مشکل کشاہ ہوگئے اجاز دورانی میوزک وجاہ تطرے تی اید لکھاری سون سید نور اس فلم نے ناظرین ریکارڈ بزنس کیتا ہے پنجاب سرکٹی مسلسل دو سو اٹھارہ ہفتے چلنے دا ریکارڈ اس فلم نے قیم کیتا ہے پنجاب دنچ ڈبل ڈائمنڈ جوبلی سندھے اندر اس نے اٹھاسی ہفتے کمپلیٹ کر کے پلائٹنیم جوبلی دا ازاز آسل کیتا ہے گو کہ اس فلم دے اندر بہت سارے اداکار سن لیکن اس فلم میں تین بندیاں دی فلم کم ہوں گا دو تیو سی جو بندے تو سیکھا سکتے ہو جنہوں پرویزر آئی اور سلطان رائی تیسری جڑی چیزیں ہو بھی ایک ڈنڈا اے تینوں چیزیں ہیں فلم دے اندر چھائیے رہی ہیں ایک میزیکل فلم سی لیکن یوٹیوب دے ہوتے ایک فلم موجود ہے لیکن بغیر گانیاں دوئے اس فلم دے گانے تو ان یوٹیوب دے نہیں ملنگے فلم پوری تو ان مل جائے گی تو اسی ہوتے جا کے بیٹھ سکتے ہو اس سن دے اندر سلطان رائی نے مولا باکشتہ مرکزی کردار ادا کیتا ہے علامہ یدین نے دی ایس پی تارک دا رول ادا کیتا ہے جڑا کے مولا باکشتہ پراؤنڈ ہے بہار بیگم نے اس سن دے اندر اس پی معمول ماں دا رول ادا کیتا ہے انور خان نے بڑا ہی اچھا رول کیتا ہے اور انور خان دینال جیڑس اور زائر شاہ خاور رباس اچھا جی التاو خان راشد خان عمرد راز خلیل انہ سارے ہیں نے بڑا ہی بہترین کام کیتا ہے ویلن پارٹی اور پہلے جیڑا پورشن ہے تب انہیں چھتیس میڈ یا چالیس میڈ دا اس دے اندر پرویز رائی نے شاندار ڈیلاؤ ڈیلیوری دا مزارک کیتا ہے اور اس طرح لگ ریا سی کہ پرویز رائی اس فلم دا ہیرو ہے اور پرویز رائی نے چھتیس میڈ یا چالیس میڈ دا جیڑا پورشن سی اس دے اندر بڑا ہی زبردست کام کار کے حصابت کیتا ہے کہ پرویز رائی واقع ہی سلطان رائی دا جانشین سی اور اگر پرویز رائی زندہ ہوندہ آج دے وقت دا سلطان رائی ہوندہ بڑا ہی زبردست اس نے کام کیتا ہے نیلی اور نادرہ نے سندھے اندر روٹین دا کام کیتا ہے اور ایک کانی دا ہاتھ ہوندہ ایک قتل تو وہی پرانی سٹوری ہے کہ سید نور صاحب نے وہی پرانی سٹوری لکھی ہے سلطان رائی جڑا بچبانی ہو دی پہنٹ دیزت لیندہ انور خان وہ پھر قتل کر دیندہ ہے ایک کیسٹ ہی جی الطاف خان جڑا دینوں باب ہوندہ ہے ایک کیسٹ ہی جی ساڑا راز جڑا داز دیندہ اور انہوں مار دیتا جاندہ ہے ایک کیسٹ بکشو دے کولوں دیئے بکشو سلطان رائی بکشو ایک کیسٹ کسے جگہ چھپا دیندہ ہے دشمن اس کو ایک کیسٹ کسے طرح آسل کار لیندہ دین عدالت کے اندر بکشو سلطان رائی تو جنو ثابت ہو جاندہ ہے اور اس نے چودہ سال قید بامشکت ہو جاندی ہے بکشو تو تو جیل جاندہ ہے جیل جاند تو پہلے ایک بزرگ آن دین جیڑے انہوں ایک ڈھنڈا دے جاندین جیڑا جیل جاند تو پہلے اپنے دوستے عوالے بکشو کر جاندہ ہے جیل دور رائیتے بعد اسمے معمول فلم اسی طرح چل دی ہے سلطان رائی اپنی پہنڈ دے کاتل دے تلاش ہی نکل دے ایک کی کر کے اپنے پہنڈ دے کاتلانو مخواہ دن دے اچھی فلمیں تو ان بھور نہیں ہونڈ دے گی لیکن ایک اس فلم دے اندر جیڑا سینے بڑے شندار ہیں اور ڈھنڈے دا کامیں اور سلطان رائی جیل دے اندر ہونڈا ہے سلطان رائی جیل دے اندر ہونڈا ہے ڈھنڈا کھڑکی توڑ کے ہونڈا ہے اور سلطان رائی دے ہاتھی چاہ جاندہ ہے اور سلطان رائی اس لکڑی دے ڈھنڈے دے نال ناظرین لکڑی دے ڈھنڈے نال سلطان رائی جیل دے صلاحہ توڑ دے اور توڑ کے جیل تو فرار ہو جاندہ ہے میں نے سمجھنی آئیے کہ اور ڈنڈا لکڑی دا سی لوئے دا سی کسی دا سی کہ جیل دیئے مضبوط صلاحہ دوں اس ڈنڈے نے پالوچ پاش پاش کار دیتا ہے ناظرین میں تول پہلے تھا سی ہے فلم یوٹیوب تے موجود ہے اس فلم نے ریکارڈ ٹوڑ بزنس کیتا سی ہے فلم تھی جاگے یوٹیوب تے موجود ہے دیکھ سکتے ہو گو کہ اس فلم دے گھانا نہیں اور یوٹیوب تے لیکن یہ فلم یوٹیوب تے پہی ہوئیے اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئے کرو تے نیکسٹ ویڈیو تک راب راکھا